موسیقی 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 اوریگینو اور ون ٹی سپون کی قریب اس میں شامل کر دوں گی چیری فلیکس تو چلے جی ساری چیزوں کو بس ایک بار اچھے سے ہم مکس کر لیتے ہیں تو فرنس یہ سنیکس جو ہیں وہ بہت تو فرنس یہ سنیکس جو ہیں وہ بہت ہی جھٹ پڑ جو ہے وہ تیار ہو جائیں گے تو یہاں پہ میں نے بریڈ لی ہے اور بریڈ کو اس طرح سے میں نے سرکل میں جو ہے وہ کٹ دیا ہے تو ابھی ہم کیا کریں گے یہاں پہ ایک بریڈ میں ہم تھوڑا سا کیچپ لگائیں گے اور اس کو اس طرح سے اس کے اوپر ہم سپریڈ کر دیتے ہیں اور دوسرے میں ہم یہاں پہ میونیز لگا لیں گے تو فرنس اگر میونیز نہیں لگانی اگر بڑو نے کھانا ہے تو اس کی جگہ پہ گرین چیٹنی بھی جو ہے وہ اس کے اوپر اپلائی کی جا سکتی ہے تو یہاں پہ میرے پاس چیز ہے تو میں اس کے اوپر اس طرح سے یہ رکھ رہی ہوں اگر آپ کے پاس چیز سلائس ہے تو وہ بھی جو ہے وہ رکھے جا سکتے ہیں تو ابھی اس طرح سے ہم اس کو ایسے کور کر دیں گے تو یہاں پہ یہ جو ہم نے آلو کا مکشر بنا کر رکھا ہے اس طرح سے بلکل پتلا کر کے تو ہم ہاتھ کے اوپر اس کو اس طرح سے پھیلا لیں گے اور بریٹ کو ہم اس کے اندر اس طرح سے ہم کوٹ کر دیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں فرنس یہاں پہ میں نے یہ مزیدار سناکس جو ہیں وہ تیار کر دیئے ہیں تو فرنس دیکھیں کبھی بچے فرائز کھا کھا کے آلو کا پراتھا یا آلو کی بنی ہوئی چیزیں کھا کے اپتا جاتے ہیں تو اس طرح سے اگر ہم ان کو ڈیفرنٹ طریقے سے جو ہے وہ آلو کی چیزیں بنا کے دیں گے تو یہ خوشی خوشی سے اپنا لنچ جو ہے وہ فنش کر کے آئیں گے تو یہاں پہ میں نے سمپل جو ہے وہ میدے کی سلری بنا لی ہے اس میں ایک دفعہ اس کو اس طرح سے ہم ڈپ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں اس کے بعد ہم کرم میں اس کو اچھے سے جو ہے وہ کوٹ کر دیتے ہیں تو یہ کرم میں نے جو اس کے ایجز بچائے تھے اسی سے جو ہے وہ میں نے تیار کر دیا ہے تو یہ دیکھیں جی دو بریڈ کے ساتھ کتنا زبردست اور ایک ہیوی ہمارے پاس جو ہے وہ پٹیٹو کٹلس جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے تو باقی بھی میں اسی طرح سے تیار کر دیتی ہوں یہاں پہ دیکھیں جی ہمارے بریڈ اور پٹیٹو کے مزیدار سنیکس یا کٹلس جو ہیں وہ تیار ہیں تو فرنڈز اگر اس کو رات کو تیار کر کے آپ رکھ لیں تو صبح جب بچوں نے سکول جانا ہو تو ان کو فرائے کر کے دیے جا سکتے ہیں تو میں ابھی ابھی اس کو فریج میں رکھوں گی اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد پھر میں آپ کو فرائے کر کے دکھاتی ہوں کہ کیسے خوبصورت اور کلر فل ہمارے سنیکس جو ہیں وہ تیار ہوں گے یہاں پہ میں نے آئل لے لیا ہے اور آئل جو ہے وہ ہلکا کرم ہو گیا ہے تو ابھی یہاں پہ جو ہم نے بریٹ پٹیٹو سنیکس بنا کے رکھی ہیں وہ ہم اس کے اندر اس طرح سے رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں جی ایک سائیڈ سے ایک ایسا خوبصورت کلر آ گیا ہے تو دچھے سائیڈ سے بھی اس کو ایسے ہی ہم گولن کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم اس کو آئل میں سنکالیں گے تو یہ دیکھیں پرنس کیسے زبردست اور جھٹ پٹ بننے والے یہ سنیکس ہیں اس کو ضرور بنائے کائے کریں اور مجھے بھی کوئنچو بتائیں کہ میری یہ رسپی آپ کو کیسی لگی ہے تو میرے چینل کو جب سے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس کو آگے بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہمارے بریٹ پٹیٹو سنیکس جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں تو میں اس کی کتگل کی تک ہاتی مو